پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے چیرمن رمیز راجہ کی پہلی پریس کانفرنس اور بڑا دھماکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں اسریلیا کے سابق اوپننگ بیٹسمن میتھیو ہیڈن اور جنوبی افریقہ کے حال ہی میں رٹائیڈ ہونے والے فاسٹ بولر ورنن فلینڈر کو کوچ منتخب کر لیا گیا اس فیصلے میں حیران کن بات کیا ہے دیکھئے زین الاسلام کی اس ریپورٹ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہو یا اس کی منیزمنٹ اس میں ٹویسٹ نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں پہلے کرکٹ ٹیم کے اعلان میں بڑے بڑے ناموں کو کیا نظر انداز شویب ملک آمیر وہاب ریاض اور فخر زمان سے مو موڑا تو دو سال سے ٹیم کے ساتھ رہنے والے کوچز کو بھی کیا بائے بائے ٹاٹا کوچز کی سیر خالی ہوئی تو بڑے بڑے سورماوں کے موں میں پانی بھر آیا لیکن بازی وہ لے گئے جنہوں نے کبھی کوچنگ ہی نہیں کی جی ہاں میتھیو ہیڈن ورنر فلینڈر یہ دونوں بھی سوچتے ہوں گے دینے والا جب بھی دیتا دیتا چھپڑ پھاڑ کے میتھیو ہیڈن اور ورنر فلینڈر کی سیلیکشن پر کرکٹ حلقوں میں حیرانی تو موجود ہے لیکن رمیز راجہ ہمیشہ غیر ملکی کوچز کے ہی حامی رہے ہیں رمیز راجہ کا مزید کہنا تھا کہ کرکٹ ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کا مستقل ہیڈ کوچ مقرر کر دیا جائے گا جو یقیناً غیر ملکی ہی ہوگا میتھیو ہیڈن جو اسٹریلیا کے کامیاب سابق اوپننگ بلے باز ہیں کیا وہ خوشدل شاہ، آصف علی، آزم خان اور سحیب مقصود کی کائیاب پلٹ سکیں گے کیا انسوینگ اور آؤٹسوینگ کے ماسٹر ورنر فلینڈر پاکستانی فاسٹ بولرز میں اپنی روپ پھونک سکیں گے یہ تو دبائی میں چوبیس اکتوبر کو ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں پاکستان اور بھارت کے خلاف پتا چل جائے گا تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور کرکٹ کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈوز ٹی وی آسٹریلیا